کوئی یاد تو کرے وہ سہائیتہ کرنے آتا ہے پہر سے وہ لئے دھن گرنان ہماری پرابلم یہ ہے ہم اسی آخیر میں یاد کرتے اپنی طرف سے سارا زور لگا لیتے ہیں کوئی تکلیف آ جائے کسی کو اپنے پیسے کا مان ہے گمند ہے انکار ہے کسی کو اہدے کا انکار ہے وہ اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے کہ میری پہچاند ہو گئے ہیں پر دنیا میں ایسی ایسی مصیبتیں ہیں نہ پہچاند کام آتی ہے نہ پیسہ پہر سے وہ لئے دھن گرنان دھن گرنان دھن گرنان درہب دکو امکار تھا میرے پانچ پتی ہیں دنیا کے سب سے طاقتور انسان ان کی طرف دیکھ رہی ہے کوئی نہیں آیا پہر سے وہ لئے دھن گرنان پھر بڑے بڑے مہاپورچ بیٹھے ہیں یہ تحاس میں پہلی بار دیکھا گیا کہ اتنے کمائی والے مہاپورچ بیٹھے ہیں وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی پر ایسی مصیبت آ جائے پیار سے وہ لئے دھن گرنان کہ گھر والے ہی عزت کے دشمن بن جائے کریشن جی سے سوال کیا دراب دینے آپ اتنی دیر سے کیوں آئے جب دشاسن نے مجھے بالوں سے گسیٹا اس وقت کیوں نہیں آئے تو کریشن جی کہیں لگے تُو نے تب یاد کہاں کیا پیار سے وہ لئے دن گرنانک تجھے انکار تھا اپنے پتیوں پر تجھے انکار تھا اتنے بڑے بڑے مہاپورچ بیٹھے ہیں اور جس وقت تُو نے آواز دی گوھند پیار سے وہ لئے دن گرنانک میں اسے شن آ گیا بابا ننسین جی بچن کیا کرتے تھے یہ شریر ملا ہے تکلیف ہوگی جنم لیا ہے دکھ آئیں گے دکھ کے بعد سکھ سکھ کے بعد دکھ چلتا ہی رہے گا جب بھی کوئی دکھ آئے سب سے پہلا کام شریف گروہ گرنسیب جی کے حضورے میں کھڑے ہو جاؤ شریف گروہ گرنسیب جی کے حضورے میں کھڑے ہو کر گلے میں پلہ ڈال کر بیٹھ سو پاچھا یہ تکلیف آئی ہے ترس کر میں فون گھوماؤں گا میں مہنت کروں گا لوگوں کے پاس جاؤں گا پر وہ لوگ بھی مدد تب کریں گے جب تُو ورتے گا پیار سے بولی ادھان گرنانک فون بھی تب لگیں گے جب تُو ورتے گا نہیں تو اپنے ہی فون نہیں اٹھاتے پیٹ دے کے بھاگ جاتے کام کسی نے کرنا ہوتا ہے کرواتا گرو ہے اس کے ہردے میں بیٹھ کے پیار سے بولی ادھان گرنانک اگر پہلا آسرا شریف گرنسیب جی کا لے لیا گرنانک کا لے لیا تو کام ہونا ہی ہونا ہے یہ بابا نانسین جی کے بچن ہے پیار سے بولی ادھان گرنانک دھان گرنانک کبھی ایسی مسئیوت بن جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچانک آئی سیو میں چلا گیا کوئی گھر والے پریشان ہیں بابا نانسین جی کے بچن سکھمانی سہیب جی کا پہرہ لگا دو پہلے شریف گرنسیب جی کے چرنوں میں ارداس کرو پھر سکھمانی سہیب جی کا پہرہ لگا دو روہ مت رشتہ دارہ کو فون مت کرو بیٹھ جاؤ سکھمانی سہیب جی کا پاٹ لگئے ایک اٹھے دوسرا بیٹھ جائے دوسرا اٹھے تیسرا بیٹھ جائے پریوار بانی کا سح Guerたہ لے بابا نانسین جی کے بچن جم دودھ پاس نہیں آسکیں گے کیونکہ بانی کا پہرہ لگ گیا شریف سکھمانی سیجی کی بانی کا پہرہ بانی گرو گرو ہے جہاں گرو آ گیا پھر وہاں کیا سوال ہے کہ موت آ جائے کیونکہ بانی کا پہرہ بس یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے ہماری پرابلم کیا ہے ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ بانی کا پہرہ اس لئے یہ بھی مانگ لیں کہ پاچھا میں تو بھول ہی جاتا ہوں میں تو ہوں بھولنہار میں تو پھر بھول جاؤں گا تجھے اور تو ترس کر یہ بھی لڑ لڑا لیں جے میں تینوں پھل جاوہا 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 اور ہماری پھل جاوہا